اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایلان کیا جائے کہ مسلمانوں کی کسی طرح کا فل فروٹ کھریدا نہ جائے خیر اس طرح کا اعلان پہلے بھی ہو چکا ہے اور خاص کر گنیش دیوالی دشرا جب بھی آتا ہے تو ہندو تو عدیوں کی جانب سے خاص اعلان کیا جاتا ہے کہ ان ٹھیلوں سے ہی کھریدا جائے جن ٹھیلوں پر بھگوہ پرچن لگایا ہوتا ہے پہلے ایسے اعلانات پر زیادہ تر توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن اب اس کا اثر بھی دیکھا جا رہا ہے اب ملک میں لوگ تنترہ یموریت سویدان کتنا مائنے رکھتا ہے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دھیرے دھیرے اٹھنے والی آوازیں بھی اب کہیں تو کمزور ہوتی جا رہی ہے ایک اور بات کا ذکر آج کرنا ضروری ہوگا کہ پترکاریتہ یا صحافت عیسائی نے ہند کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اب کیا چوتھا اور کیا پانچ ہوا تمام ستون ہی سویدان کے گرتے ہوئے دیکھے جارے میڈیا کا اس طرح کا کا حال پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر روتے ہوئے انجنا اوم کشپ اور انپام خیر وہی دوسری تصویر میں دونوں ٹھا کے مار کر ہستے ہوئے دیکھے جاتا ہے کس طرح بے خوب بنائے جا رہا ہے ایسا ان کا شاید کہنا ہوگا یہ تصویر کشمیر فائلز پر اپنا بیان دینے کے لیے آج تک کے سٹوڈیو پہنچے ہوئے تھے انپام خیر اسی وقت اس طرح سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے خیر جب گودی میڈیا کا وجود ہوا تو عوام نے ٹی وی دیکھنا بھی بند کیا سوشل میڈیا کا دور جاری ہوا اب تو بڑے سے بڑے چینل بھی سوشل میڈیا کے سانچے میں ڈھلتے جا رہے ہیں گودی میڈیا موجودہ حکومت کے اشاروں پر کس طرح نیریٹیو چلاتی ہے اس کا احساس روزان ہمیں ہوتا رہتا اب مہنگو جہاد مطلب عام کے سیزن میں عام صرف ہندو سے ہی ہی خرید آجائے اسی طرح لینڈ جہاد یو پی ایسی جہاد لو جہاد پتہ نہیں کیا کیا جہاد مطلب ہر معاملے کو جہاد لفظ جوڑنے سے مسلمانوں کے خلاف ہونے کی بات سمجھی جائے جو بھی ستہ سے سوالیا ستہ کے خلاف بیان دینے کی جورت کرتا ہے اسے آزمائش کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے ای ڈی آئی ٹی پولیس مقدموں سے گزرنا پڑتا ہے اور اکثر اس راستے میں لوگ تھک کر پیچھے ہڑ جاتے لیکن کچھ لوگ اسے سکت دور میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں اپنے ذمہ داری نہیں بھا رہے ہیں لیکن پریشانیاں کم نہیں ہو رہی ہیں اسی کی کڑی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بھاچپا کے خلاف ایک پترکار نے ریپورٹ بنائی تو اسے ننگا کر تھانے میں بٹھائے گیا اور تھانے میں ننگا کر گھومائے گیا اب اسے کیا کہا جائے جنہیں اس جمہوری ڈھانچے کا چوتہ ستھون کہا جاتا ہو اب انہیں بھی محض مخالف خبر بنانے پر ننگا کیا جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے آج کانگریس کا اید راہول گاندی نے بھی اس معاملے کو ٹویٹ کے ذریعہ مذہب مت کی اور بزرگ صاحب ہی ڈاکٹر راکیش باتک نے بھی ٹویٹ کر لکھا ہے کہ صاحبیوں نے بی جی پی امیلے کے ادار ناشکلا کے خلاف خبریں چلائی تھی جس سے وہ ناراض تھے ان کے کہنے پر سیدھ ہی تھانا جو امپی کا ایک ظلہ ہے پولیس نے کنشکتیواری یوٹیوبر ہے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یا پاہر دج کر گئے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ فرضی آئی ڈی سے بی جی پی سرکار اور ان کے امیلے کے خلاف لکھتے اور خبریں دکھاتے اب اس الزان کو کیا کہا جائے یقیناً موجودہ دور سوچل میڈے کا دور ہے لیکن محض یوٹیوبرز کو فرضی پترکار کہنا اور انہیں ننگا کر کے تھانے میں کھڑا کرنا اور ان کی تصویر کو جانبوز کر وائرل کرنا بے شرمی کی ہی انتہا کہ سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ بیلغام شہر یا دگر جگہوں پر کئی یوٹیوبرز ہیں انہوں صحافیوں کا درجہ دیا جائے اور انہیں بھی اسی طرح دیکھا جائے اور تمام طرح سہولتیں انہیں بھی پرام کی جائے جو ایک عام جرنلیسٹ کو ایک صحافی کو دی جاتے ہیں جس طرح اخبار اور بڑے نیوز چینلوں کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح انہیں بھی دیکھا جائے خیر جس طرح صحافیوں کو ننگا کیا گیا ایک طرح سے حکومت اختدار کے نشے میں سرکار سویدان کے تمام دائروں کو پامال کر گیا خاص کر اگر بھاجپا اور ان کے نیتاؤں کے خلاف سچ بولنے والوں کو حراسہ کیا جاتا ہے اس تصویر میں کنشتیواری کو دیکھ سکتے ہیں جن کے یوٹیوب سبسکرائبر سوہہ لاکھ سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں نیوز نیشن کے لیے بھی پترکار اتا کرتے ہیں پر سبتہ سے سوال کرو گے تو اس طرح ننگا کیا جائے گا یہی پیغام شاید بھاجپا یا ملک کی سطح پر دینے کی کوشش کیا ہے دراصل تمام پترکاروں کی بدنامیوں اور سماج میں ان کی اہمیت کو گھٹایا جائے اسی مقصد کے ساتھ اس تصویر کو وائرل کیا گیا بھاجپا حکومت کو کسی طرح کا فرق نہیں پڑتا ایک بار پھر منظر آم پر آیا مقتلیف شعبوں میں اس بات کی مذہمت کی جا رہی ہے ایک نیا بھارت جس میں پترکاروں کو ننگا کیا جا رہا ہے ایسی سرکیاں لگائی جا رہی ہے کانگریز صاحب کمیونیشت پارٹی نے مذہمت کرتے ہوئے ملفش لوگوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ایک اور بزرگ صاحب یہ آویش تیواری نے اپنے فیس بوک اوپر لکھائی کہ یہاں نیا بھارت ہے یہاں لوگ جو تھانی میں ادننگے ہو کر کھڑے یا سب صاحب یعنی پترکار ہیں ان میں سب سے بائیں کھڑے کنیشت تیواری کے یوٹیوب چینل کے 100 لاکھ سبسکرائبر ہیں اب انہوں نے گلتی یہ کر دی ہے کہ پہلے مدع پردیش کی بھاجپا سارکار میں بھاجپا کے ہی امیلے کے دار ناشکلا کے خلاف خبر لکھی تھی اور آپ شکلا کے کہنے پر سیدھی پولیس نے انہیں سیدھی پولیس تھانے کے افسر نے کنیشت اور ان کے ساتھیوں کے خلاف یا پیار بھی درج کر دیا ہے جب کنیشت اور ان کے ساتھیوں نے پولیس سے پوچھا کہ ہمارا قصور کیا ہے تو ان سے کہا گیا کہ فرضی آئی ڈی سے آپ لوگ بھاجپا سارکار اور بی جے پی امیلے نیتاؤں کے خلاف لکھتے ہیں اور بولتے ہیں مطلب ان کے خلاف بولنا جرم ہے اب ہم سب کو نئے بھارت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب پترکاروں صحافیوں کو ہی بھاجپا حکومت بخشنے کو تیار نہیں تو پھر عام عوام کی کیا بجر آپ کو ہر حال میں موجودہ حکومت کے سامنے جھکنا ہوگا بھلے ہی کتنا ہی غلط ہو کتنا ہی ظلم ہو کتنا ہی اتیچار ہو جو بھی ستہ کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کے کپڑے اسی طرح انتظامیاں کے ہاتھوں اتارے جائیں آپ خاموشی کے ساتھ ان کے تمام مزالی پر چپی سا دوں یا پھر مصیبتِ آزمائش کے لیے تیار رہو بھلے ہی کتنے بھی مزالی مڈھائے جائے لیکن تاریخ اسی ایک لکھے جاتی ہے جو ہمیشہ طاقتور سرکار حکومتوں سے ٹکراتا ہے جرتمندی کو اپنے اندر لانے کے لیے وقت لگتا ہے حالات صدیوں سالوں مہینوں میں نہیں بدلتے بلکہ اسے بدلا جاتا ہے جب آپ حالت بدلنے کا فیصلہ لے لیتے ہو اس لیے کہ طاقتور ظالم حکومتوں سے ٹکرانے کے لیے جگر کی ضرورت ہے اور یہ جگر سبھی کے پاس نہیں ہوتا اللہ میں اکبال نے کہا نہیں تیرا نشہ من قصر سلطانی کے گنبز پر تو شاہی ہے بس ارہا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ہدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا ویسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ روزانہ ایک تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی اپنے آپ کو سیکیولر علمیداری شور کہنے والے خاموش بیٹے اسے انتہا نہیں تو اور کیا کہا جائے اس منظر کو دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ آخر اس ملک کا مستقبیل کیا مہاراشت میں راشتہ اکرینے ازان کے بدلے میں ہنمان چالیسہ کا اعلان کیا اب اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے افسوس اور غصہ بھی آتا ہے کہ آخر مسلمانوں سے اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہیں کیا ہے اس ملک کی انتہا اسی نفرت پر ہوگی اس ویڈیو کو دیکھئے آپ گوھر سے آزان جا رہی ہے اور باہر بھگوہ پرچم لیا ہے ہنمان چالیسہ پڑھا جا رہا ہے واقعی اس تصویر نے جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اب اسی نفرت کے ساتھ یہ ملک چلتا رہے گا اسی نفرت کے ساتھ آنے والی نسلوی نفرت کا ہی سبق سیکھ لے گی اور یہی سکھاتے رہنا کیا کسی تہذیبی آفتہ معاشرے کا کام ہے بولو کہ آزان کے وقت اس طرح مسجدوں کے سامنے ہنگامہ کرنا اور کہاں ہے پولیس انتظامیاں آخر انہیں آنے سے پہلے گرختار کیوں نہیں کیا جاتا خیر اتنا تو ضرور ہے کہ اس ملک میں دھرم کے نام پر جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے اور تمام سرحدیں اب پار ہوتی جاری ہے بس اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیش خطرے میں ہے دیش کا امن خطرے میں ہے اور دیش کا سویدان بھی خطرے میں ہے اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی